آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی بہت عالمی شورت یافتہ شخصیت جس کو دنیا پیری طریقت رہبری راہ شریعت مجاہد سنیت حمدرد قوم ملت ترجمانی مسلکی آلہ حضرت اسلامی اسکولر آلے نبی اولاد علی پیر سید افروز میاں صاحب قبلہ ممبر نور پر تشریف فرما ہے آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت کے نورانی چہے کا دیدار کریں جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو ہر سال یہ معلوم ہے یہ جو جلسہ جشن غوثل برا کانفرنس ہوتا ہے یہ من جانب آلی جناب حاجی رجب علی صاحب حاجی مبارک علی صاحب یہ سرکار غوثے پاک کی گلاوی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر کے بڑے پیر غوثے پاک کے نام پر کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کا بھی انتظام کرتے ہیں یعنی آپ کی روح کی گزا کا بھی انتظام کرتے ہیں اور جسم کی گزا کا بھی انتظام کرتے ہیں اور آپ نے یہ بھی ہر جلسے میں اعلان سنا ہوگا آلی جناب حاجی رجب علی اور حاجی مبارک علی صاحب یہ تمام لوگ ہر سال جلسے میں جلسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامیہ مدارس کے بزمدار تنبائی اہل سنت یعنی میرے اور آپ کے نبی کے وہ محمال جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان مدرسوں کے لیے اپنی جانب سے تحفے کی شکل میں ان تمام بچوں کو کپڑے کا بھی انتظام کرتے ہیں سبحان اللہ تو کہیے کپڑے کا بھی انتظام کرتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں تاکہ تمام مرہومین کے لیے یہ جو تحفہ محمال مصطفیٰ کو دیا جاتا ہے کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں علم دین سیکھنے والا میرا محمال ہے اس پہ ایک روپیہ بھی اگر آپ نے خرچ کر دیا تو یہ ایک روپیہ بھی میدانی محشر میں ہمیں اور آپ کو جنت کا ٹکٹ دلوا سکتا ہے یاد رکھیں یہ چاہتے ہیں جتنے بھی دنیا سے مرہومین جا چکے ہیں ان سب کی روح کو اس کا ثباب پہنچے جشنِ غوثل برا کرانے کا ثباب اور یہ تمام جو مدرسے کی خدمت کرتے ہیں اس کا ثباب جنہیں بالخصوص طریقے سے آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے برائی ایسالِ ثباب مرہوم حاجی مقصود احمد صدیقی صاحب مرہوم حاجی سابر علی سلمانی صاحب مرہوم حاجی حبیب احمد صدیقی صاحب مرہوم حاجی عبدالقیوم صدیقی صاحب بجملہ مسلمانہ نے اہلِ سنت نیپال گج اور بالخصوص حاجی مبارک علی و حاجی رجب علی کے جملہ اہلِ قانا آپ دعا کریں اللہ پاک ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محکلِ پاک کی برکت سے تمام مرہومین کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش اطاف فرمائے کل پروتِ محشر سرکار کی شفاق اطاف فرمائے جس میں تقریباً بہت سارے مدرسے ہیں جس مدرسوں میں حاجی صاحب کو مدرسے میں پڑھنے والے طلباءِ اہلِ سنت کے لیے تحفے دینا ہے جس میں دارلوم فیض النبی جامعہ مسجد دارلوم غوثیہ زیاؤل اسلام دارلوم یتیم خانہ عربی کالج مدرسہ نورِ مدینہ غیشپور دارلوم غوثِ آتب دارلوم تاجُ شریعہ دارلوم گلشنِ برکات ادارہ گلشنِ دانش رامنگر مدرسہ رضاوالعلوم برطا مدرسہ دانش علوم جیشپور اور مدرسہ یتیم خانہ اکبر علوم اور مدرسہ کمروززمہ جیشپور مدرسہ گلشن نوری جعفر پربا یہ تمام مدارس ہیں اہلِ سنتِ جماعت کے جن بچوں کے لیے بڑی محنتوں کے ساتھ وہ تحفے بیش کیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے اللہ نے دولت بہتوں کو دیئے بے شمال لوگوں کے پاس دولت ہے مگر نبی کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے دل ہر کسی کے پاس نہیں کسی کسی کے پاس دل ہے نیبال گنج کے لوگوں ایک بات کا میں خلاصہ کر دوں سیئے صاحب کی موجودگی میں رات جہاں میرا جلسہ تھا وہ جلسہ تستار بندی کے تعلق سے تھا مجھے بڑی خوش ہوئی وہ اپنے وقت کے بہت امیر آدمی تھے مجھے پتا چلا سیئے صاحب وہ اپنے بلبوتے پہ ایک پورا ادارہ چلاتے ہیں کسی سے چندہ نہیں لیتے اور بے پنہا اور مدرسہ دیکھیں گے تو آپ کچھ دیر دیکھیں گے مگر میں امید کرتا انشاءاللہ جو اللہ کے نام پہ جس طریقے سے خرچ کرتا ہے نا اللہ اتنا ہی اس کو دیتا ہے اللہ پاس سب کو سلامت رکھے مجھے ایک خوشی بہت ہوتی ہے نیپال گنج میں جب بھی میں آتا ہوں سچی بات میں بتا دوں مجھے خوشی اس بات سے ہوتی ہے لوگ سادہ دے اکرام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اس سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جتنی نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہی نبی کے لادلوں سے محبت کرتے ہیں یہ سچی بات ہے اللہ پاک آپ کی اس محبت کو سلامت رکھ کیوں نہ کریں امیار جن کی رگوں میں سیدہ فاطمہ کا پون ہو جن کی رگوں میں حضرت مولا علی کا پون ہو امیار جن کی شان تو یہ ہے جن کے قدموں کی برکت سے زندوں کو فائدے ہوتے ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ قبرستان کے مردوں تک کے فائدے ہوتے ہیں جن کے قدموں کی برکت سے جلسے کامیاب ہی نہیں جلسے میں واحد انساری آئیں تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے سندل جلال پوری آئیں تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے قاری ابتل قیوم آئیں تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے جن کے جلسے میں نبی کے لادلے پیر سید افروز میاں آ جائے نا تو نیپال گنج والوں جلسہ کامیاب ہی نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے غوث پاک کے جلسے میں حاجی صاحب نے تقریباً میں چوتھی یا پانچویں مرتبہ آیا ہوں میں نے اکثر دیکھا ہے سید صاحب قبلہ کی موجود کی بات دوں حاجی صاحب جب بھی چشن غوثل پرہ سجاتے ہیں تو نبی کے لادلے کو ضرور رکھتے ہیں نبی کے لادلے کو وہ ضرور رکھتے ہیں اسے معلوم یہ ہوا کہ حاجی صاحب نبی کے لادلوں سے بہت محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کو قبول فرمالے میں دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ہر بچے کو ہر بوڑے کو ہر جوان کو بالخصص حاجی صاحب کو کہ دینے یہ رکھ و جمال آئے ہیں کرنے یہ مالا مال آئے ہیں جلسے والو تمہارے جلسے میں یہ دیکھو بی بی زہرہ کے لاد آئے ہیں جلسے والو تمہارے جلسے میں یہ دیکھو بی بی زہرہ کے لاد آئے ہیں میں زیادہ وقت لینے کے لئے ہاتھیں نہیں ہوا ہوں میمبر شریف پر جتنے علماء بیٹھ ہیں ان کی موجودگی میں ایک بات کہتے ہیں لوگ ہم پہ بہتان لگاتے ہیں سید صاحب کہ لوگ نبی کے لادلوں سے محبت نہیں کرتے بریلی شریف آلے نبی کے لادلوں سے محبت نہیں کرتے خدا کی قسم آپ کیا کریں گے محبت کیونکہ میرے امام نے ہمیں بہت پہلے بتایا تھا کہ نبی کے لادلوں کے قدموں میں نیچے رہا کرو دنیا تمہیں آس پلکوں پہ بٹھا کر کے رکھے گی آپ کو معلوم ہے امام جیسی تاتیم کریں گے بس ایک منٹ میں بات پیش کر دوں سودہ گران سے آلہ حضرت گزر رہے تھے تو بچے آپس میں کھیل رہے تھے ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا سید صاحب بات تو سنیئے یہ آواد آلہ حضرت کے کانوں سے ٹکرائی ٹھہر گئے بچے کو لیا اور بچے کو لینے کے بعد اس سے پیار کیا چلے گئے اب خدا کی قسم سج بتائیے گولانوں نے پوچھا بچے تو اور بھی کھیل رہے تھے اسی بچے سے پیار کیوں فرمایا آپ نے تو آپ فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں سنو جیسے ہی میں نے سنانا یہ نبی کا لادلہ ہے یہ نبی کا بیٹا ہے تو میرا دل نہیں کیا کہ میں اس کو کھلاوں نہیں اس سے پیار نہ کروں کیونکہ نبی فرماتے ہیں جو میری آل سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا اور میں ہی نہیں میرا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے اب آپ اندازلہ لوگ بہت آل لگاتے ہیں بریلی لوگ نبی کے لادلوں سے محبت نہیں سنو وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کیا کیا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے جو نبی کے لادلوں کی تعدیم کرو گے بریلی کے امام نے تعدیم کیا خدا کی قسم وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے جسے پتا نہیں تفسیرِ بددوہا کیا ہے حلال خون ہے جس میں وحی تو سمجھے گا کہ جشنِ محفلِ میلادِ مصطفیٰ کیا ہے اب چہرہ سنیے اٹھا کے کاندھے پہ ڈولی کو آلہ حضرت نے بتا دیا ہے کہ سید کا مرتبہ کیا ہے اٹھا کے کاندھے پہ ڈولی کو آلہ حضرت نے کچھ لوگ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جدر دیکھو حضرت جدر دیکھو حضرت بریلی کے حمد رضا کیسے ہو گئے آلہ حضرت آلہ حضرت ترے باپ نہیں بلکہ مدینے والے آقا نے بتایا ہے بس اتنا جان لے جو بتانے سے جانے اسے حضرت کہتے ہیں جو خوشبو سے پہچانے اسی کو آلہ حضرت کہتے ہیں اور جن لوگ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے آلہ حضرت کو آلہ حضرت کہنے سے تو سننے کینا پرپر حاصلوں کو جانے کیا تکلیف ہے بے خبر دانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے اونچے اونچے حضرتوں نے آلہ حضرت کہہ دیا یہ چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے اونچے اونچے حالکہ شیر میں نے بڑا پڑا ہے نہ ادھر سے داگ ملی ہے نہ ادھر سے داگ ملی ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہاں داگ نہیں ملی تو کلنان پارا میں داگ مل جائے گی انشاءاللہ کیونکہ ہم آپ پیدا ہی اسی لئے ہوئے ہیں آپ داگ دیں نہ دیں مگر لوگوں نے بہت کار نیپال کے لوگ داگ نہیں دیتے پھر سے پڑھوں اگر ہی جاتا تو موقع دیتا ہوں کیونکہ داگ کا میں بہت دھونکا ہوں کیونکہ جب کسی نے پوچھا کہ بیٹا جب لڑکا دولہ بنتا تو گھوڑے پہ کیوں بیٹھالا جاتا ہے تو طالب اللہ کہنے لئے حضرت اس کو دولے پہ گھوڑے پہ اس لئے بیٹھالا جاتا ہے بیٹا بھاگ لیں تیرے لئے آخری موقع بچا ہے لیکن نہیں تو آپ کے لئے موقع ہے یہاں بول سکتے ہیں سبان اللہ اندرہ ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ کہ کینہ پرور حاصلوں کو جانے کیا تکلیف ہے سہی صاحب بدل کے پڑھوں گا کہ کینہ پرور حاصلوں کو جانے کیا تکلیف ہے بے خبر تانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے اونچے اونچے حضرتوں نے آلہ حضرت کہہ دیا یہ چھوٹے موٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے ہمارا رحمہ قائد یہی کہی پر ہے کہ کوئی ساتھ کا سید یہی کہی پر ہے راتانی سون کے فرمائے اپال کی روگو کہ کوئی آل محمد یہی کہی پر ہے کہ کوئی آل محمد یہی کہی پر ہے اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق خطا فرمائے آلہ حضرت سے محبت کرنے کی توفیق خطا فرمائے اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ سید صاحب قبلہ کی موجودگی میں وقت کافی ہو چکا ہے میں بڑی عدب کے ساتھ ملکہ ہندوستان کی مفملی آواز کا قیمتی لے رہا بلکہ یوں کہیے آپ کے اپنے چہیدے شاہر آپ کے اپنے لڑنے شاہر آپ کے اپنے محبوب شاہر شاعر ملکہ ہندوستان بھائی سندل جلال پوری مائک پر تشیب لہ رہے ہیں آئیے ان کا استقبال کیجئے نعرے تکبیر اور دیرے بولیں کیونکہ وہ بلوانا اچھے طریقے سے جانتے ہیں نعرے رسالت فیدانِ غوثِ آدم فیدانِ غریب نباد محبتِ اہلِ بیتِ مصطفیٰ مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت نعرے تکبیر نعرے رسالت نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں علی کے لہجے میں ازگر بھی بات کرتے ہیں شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے میاں یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں